حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک دفعہ کسی نے کہا جناب فلاں بندہ ہے تو دھوبی ہے تو وہ لوگوں کے کپڑے لیتا ہے لیکن انہیں اسی طرح واپس نہیں کرتا کسی کے کپڑے کسی کو دے دیئے کسی کے کپڑے کسی کو دے دیئے صحیح صاف نہیں کرتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے لیے بد دعا فرمائی فرمائی یا اللہ اس کا بیڑا گرک فرما کہ یہ لوگوں کے کپڑے خراب بھی کرتا ہے اور لوگوں کے مال بھی اس طرح واپس نہیں کرتا تو یا اللہ اس کو نشان عبرت بنا دے اب اللہ کا حکم تو ہو گیا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی فرما دی تو اب کیا ہوا وہ دھوبی جو کپڑے دھونے والا تھا اس نے کہا کہ ایک دن جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اب اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنے بندوں کا محافظ ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی دیکھ لیتا ہے اب اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے وہ فرشتہ تو آ گیا لیکن رک گیا اس کو مارا نہیں دوسرے دن وہ دھوبی دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صوبت میں آ بیٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ بندہ مرا نہیں اس کو نشان عبرت نہیں بنایا تو اللہ پاہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آپ اس سے حد پوچھیں کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے آپ نے فرمایا دوبیگ تو نے کل کونس اچھا کام کیا اس نے کہا بات یہ ہے جناب کہ جب میں صبح کپڑے دھونے لگا تو ایک فقیر آ گیا میں نے اسے صدقہ دے دیا پھر میرے پاس تھوڑی سی کمائی آئی پھر ایک فقیر آ گیا تو میرے دل میں رحم آیا میں نے پھر اسے صدقہ دے دیا شام کو پھر میں کپڑے دو رہا تھا تو میرے پاس ایک فقیر آیا میں نے اسے پھر صدقہ دے دیا تو میں نے کل تو یہی یہ تین بندوں کو میں نے صدقہ دیا ہے تو حد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو یہ عمل بتا رہا ہے فرمایا عیسیٰ نہ میں نے آپ کی بد دعا کو رد کیا ہے نہ میں نے اس کے صدقے کو رد کیا ہے آپ کی بد دعا تھی وہ فرشتہ آ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن صدقہ ایک ایسی آڑ ہے جو میں اپنی نرازگی کے سامنے وہ صدقہ آڑ بنا دیتا ہوں بندر پہ عذاب نہیں ہونے دیتا اس نے صدقہ دیا تھا میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے تو میں نے کہا چلو تو اب حدیث علیہ السلام نے سارا واقعہ اس دوبی کو سنایا اس نے کہا اللہ کے نبی آئندہ کے بعد جو میرا رب اتنا کریم ہے کہ تھوڑا سا دینے سے بھی وہ عذاب کو ٹال لیتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر اس غنا سے توبہ کرتا ہوں میں طائب کرتا ہوں کہ آئندہ یہ ایک اللہ کی راہ میں دینے سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو کس چیز بات کو وہ ٹال دیتے ہیں اسی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے